آج آپ کو جپان کے ایک ایسے ہوتل کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر کانا پلیٹس میں نہیں بلکہ ایک نوجوان لڑکی کو ننگا کر کے اس کی بوڈی پر کانا پروز کر پیش کیا جاتا ہے اس ہوتل کو نیو تائی موری ہوتل کہا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جپان میں یہ ایک پرمپرہ ہے اس انوکی پرمپرہ میں ایک ننگی لڑکی کے بدن پر کانا رکھ کر اس کانے کو لوگ کھاتے ہیں اور سب سے چکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ سب گھر کی چار دیواری میں نہیں بلکہ بقاعدہ ہوتلز اور ریسٹورنٹ میں یہ پرمپرہ کی جاتی ہے اس پرمپرہ کو نیو تائی موری پرمپرہ کہا جاتا ہے اس پرمپرہ میں ایک ننگی لڑکی کو ٹیبل پر لٹھایا جاتا ہے پھر اس کے بدن پر سوشی جو کیک طرح کی ڈش ہے اسے اس لڑکی کے بدن پر اچھی طرح سے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ نیچے گر نہ جاتا ہے مہمان اس ٹیبل کے چاروں طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس لڑکی کے بدن پر کھانا رکھ کر پیش کیا جاتا ہے وہ بلکہ ننگی ہوتی ہے اور اس کے بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں ہوتا نیو تائی موری پرمپرہ میں مہمانوں اور مارڈلز کو کچھ رولز کا خیال رکھنا ہوتا ہے ان رولز کے مطابق نہ تو مہمان اس مارڈل لڑکی سے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ مارڈل کسی مہمان سے بات کر سکتی ہے ان رولز کے مطابق اگر کسی مہمان کو وہ مارڈل لڑکی پسند آ جاتی ہے تو اس کی باری قیمت ادا کر کے اس کے ساتھ رات بتا سکتا ہے جپان کے علاوہ یہ پرمپرہ چائنہ اور دوسری کئی دیشوں میں بین کر دی گئی ہے